پی ایس ایل سیزن 5 میں پشاور ظلمی کے کپتان ڈیرن سیمی کو دو سال کے لیے ٹیم ہیڈ کوچ بنایا گیا تفصیلات کے مطابق پی ایس ایل سیزن 5 میں پشاور ظلمی کے کپتان ڈیرن سیمی اب کوچ کے فرائے سر انجام دیں گے سیمی کو دو سال کے لیے پشاور ظلمی کا ہیڈ کوچ بنایا گیا ہے ڈیرن سیمی کا کہنا تھا کہ آج میں شاید ظلمی کے لیے آخری مرتبہ کھیلوں گزشتہ دو سیزن کے دوران مکمل فٹ نہیں رہا ڈیرن سیمی کا کہنا ہے کہ نوجوان کھلاڑیوں کو آگے آنا چاہیے اب ٹورنمنٹ میں نوجوان کھلاڑیوں کو آگے آتا دیکھنا چاہتا ہوں واضح رہے کہ اس سے قبل کھیلے جانے والے میچ میں کپتان ڈیرن سیمی فائنل 11 کا حصہ نہیں تھے ان کی جگہ وہاب ریاض نے کپتانی کی تھی وہاب ریاض کا کہنا تھا کہ ڈیرن سیمی کو آرام کی غر سے شامل نہیں کیا گیا سیمی کے جگہ کارلوز برتویٹ میں میچ کھیلا تھا واضح رہے کہ چند روز قبل ڈیرن سیمی نے کسی کا نام لیے بغیر ایک ٹوئٹ کیا تھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ آپ اس وقت تک اہم ہیں جب تک کام مکمل نہیں ہو جاتا اس ٹوئٹ کے بعد خبریں گردش کر رہی تھیں کہ ڈیرن سیمی شاید اختلافات کی بنیاد پر اس طرح کی بات کی ہے لیکن دوسری ہی دن انہوں نے واضحات کہتے ہوئے کہا تھا کہ خبریں بے بنیاد ہیں جعوید آفریدی میرے بھائیوں کی طرح ہیں